پی ڈی آئی مخالف سیاسی قوتوں نے جان لیا ہے کہ اب اس کا موقع ہے اس لیے آج پاکستان میں سب سے بڑا تاریخ کا اپوزیشن الائنز جو کہ پارلیمنٹ میں بنا ہے اس سے مضبوط اس سے بڑا اپوزیشن الائنز سامنے نہیں آیا متحدہ حضب اختلاف اپنی شکل لے رہا ہے جس میں پیپلز پارٹی مخالف سیاسی قوتیں پاکستان مسلمی قنون پیپلز پارٹی ایم ایم اے اور دوسری جماعتیں اکھٹی ہو رہی ہیں اس سے پہلے جو تصور نہیں کیا جا سکتا تھا وہ ہو رہا ہے الیکشن دوہزار اٹھارہ کے حوالے سے حضب اختلاف کی جماعتیں یعنی کہ وہ جماعتیں پی ٹی آئی مخالف قوتیں جن جو کہ الیکشن دوہزار اٹھارہ میں ملکی اکثریت حاصل نہیں کر سکی ان کا موقع اب یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جائیں گی استیفے نہیں دیں گی اور اس حوالے سے اپنی جدوجہد کو ایک پلیٹ فارم پر پارلیمنٹ کے اندر جاری رکھیں گی اس طرح سے جو ابتدائی ردیعمل ان جماعتوں کا سامنے آیا تھا جسے ریٹ کر رہے تھے جمعہ تنمیہ اسلام فضل الرحمان کے سرورہ مولانا فضل الرحمان کے جنہوں نے انتخابی دھاندیوں کے الزامات پر اسمبلیوں میں نہ جانے اور حرف نہ اٹھانے کا موقع اپنایا تھا اب وہ اس معاملے میں علیدہ ہیں اور وہ اس معاملے میں تنہائی کا شکار ہیں جمعہ کو آل پارٹیز کانفرنس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بہت زور کے ساتھ انتخابی ردائج کو مسترد کیا تھا دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کیا تھا اور اسمبلیز میں حرف نہ اٹھانے کا اعلان کیا تھا آل پارٹیز کانفرنس نے پورے اتفاق رائے کے ساتھ پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے ہم نے اثر نو شفاف انتخابات کے علیقات کا مطالبہ پر اتفاق کیا ہے اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان جماعتوں کے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ حرف نہیں اٹھائیں گے یہ تو اتداز سے ظاہر ہو گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کا عیسیٰ قیر موقف محض شاید ان کا اپنا موقف ہے اور یہ بھی واضح ہو رہا تھا کہ مسلم لیگ دون جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو کے دوسری بڑی جماعت ہے وہ اس فیصلے پر ان کے ساتھ نہیں ہے اسی وجہ سے مسلم لیگ دون کے صدر شرباز شریف نے اس اے پی سی کے بعد پریس کانفرنس پر نہ ہی حلف اٹھانی کی مخالفت کی تھی جبکہ بلاول بھٹو زنداری امیر حاصل بزنجو نے بھی اس موقف کی مخالفت کی اور اب بڑی دلچس صورتحال سامنے آئی ہے کہ متحدہ مجلس عمل میں شامل جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحقریبی آپوزنشن میں بیٹھنے اور پارلیمنٹ میں جانے کا اعلان کیا ہے اور افیکٹیفلی خود اب ایسا لگتا ہے کہ مولانا فضل احمان ایم اے میں کو بھی اس معاملے پر راضی نہیں کر سکے جہاں تک حالف نوزانی کی بات ہے ملوز کے لیے وقت چاہیے اپنے پارٹی کی ہم میں نے اپنی سنٹلیلڈا کی چمیٹیز بشرا کرنا ہے ہم اپسولوٹلی اپسیشن کریں گے پاکستان پیپوس پارٹی ڈک کے اپسیشن کریں گے ہمیں تک ہم واقع اپسیشن کیا ہوتی ہے اس میں اس پر آپ پارلمانی فورمز کو ناچھو آپ پارلمانی پروسیس کو ناچھو آپ جمہوری فورمز کو ناچھو جوان اسلامی کی قیادت اس بات پر یقوی اپسو ہے کہ ہم انشاءاللہ پوری ویطار کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹیں گے ہم مخالفت برائے مخالفت کی سیاست پر یقین نہیں رکھیں ہمیں اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے اور حل اتانا چاہیے میرے خیال میں صحیح فیصلہ یہی ہوگا کہ ہمیں پارلمانٹ میں جانا چاہیے کیونکہ پارلمانٹ سے باہر رہ کے آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو پارلمانٹ کے اندر آپ نے دیکھا توام جماعتیں اگر یکسو ہیں تو اس موقع پہ کہ استیفے نہیں دینے چاہیے پارلمانٹ سے پارلمانٹ میں جانا چاہیے پارلمانٹ میں بیٹھ کے محصر حضب اختلاف کا کردار ادا کرنا چاہیے مولانا فضل الرحمن کا یہ پیدای موقع اب مسترد ہو گیا ہے اس پر مات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالغفور حیدری جمعیت علماء اسلام کے بہت سینئر رہنما ہے بہت موتبر رہنما ہے سیکرٹری جنرل بھی ہیں ایم اے میں کے بہت بہت شکریہ مولانا صاحب فرمائیے گا یہ آج تو جماعت اسلامی نے بھی اس موقع کو مسترد کر دیا ہے ایم اے میں کا جو موقع جو دو روز پہلے سامنے آیا تھا اس کو لگتا ہے کہ کہیم سے بھی پذیرائی نہیں ملی مولانا کا یہ موقع کے اساملیو منع جائیں استیفے دیے جائیں بوائی کارٹ کیا جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ کامران بھائی بات دراصل یہ ہے کہ جو الیکشن کے فوراں بعد جو نتائج سامنے آئے اس کے بعد ایم اے میں کا اجلاس ہوا اور اس میں یہ تئی ہوا کہ ہم حلف نہیں اٹھائیں گے اور یہ ساری باتیں اس میں تئی ہوئی تھی اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون سے ہماری میٹنگ ہوئی اور پیپلز پارٹی سے میٹنگ ہوئی ان کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی کہ آپ حلف اٹھائیں ہمارے ساتھ مل کے ہم سب مل کے حلف اٹھائیں اور ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کریں تو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمن صاحب اور آج کی پھر دوبارہ جب ریکویسٹ آئی تو اس میں پھر مولانا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپوزیشن کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط اپوزیشن ہو اگر اپوزیشن اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ ہم حلف نہ اٹھائیں اور جب ہم حلف نہیں اٹھائیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں ہم حلف نہیں اٹھائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ نہیں چل سکے گی بلکہ آدھی پارلیمنٹ باہر ہوگی تو اس کا کوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی لیکن چونکہ دو بڑی پارٹیو نے یہ ریکویسٹ کی تو اس ریکویسٹ کی روشنی میں مولانا فضل رحمان صاحب نے اپنے موقف سے دستبردار ہوئے اور کہا کہ ٹھیک ہے اپوزیشن کو متحدہ رکھ لے کے لیے یہ ضروری ہے یہ فروایے گا کہ ہم مل کر ایک موقف اختیار کریں ان کا مرکز فوکس جو ہے وہ کی پی کے الیکشنز ہیں بلوچستان میں بھی آپ کو شکایت ہے کیونکہ آپ کے سامنے تو حضب اختلاف کی دوسری موثر جماعتیں تھی آپ نے ان کو کھلے مقابلے میں ہرایا ہے دیکھیں کامران بھائی اصل تو میں سمر رہا تھا کہ اب یہی سوالات مجھ سے کریں گے میں نے تقریباً اپنی زندگی میں چھے الیکشن لڑے ہیں چھٹا یہ تھا اور اس سے پہلے میں پانچ الیکشن لڑا ہوں تین میں میں کامیاب ہوا ہوں اور دو میں میں ہارا بھی ہوں لیکن کبھی بھی ایسا الیکشن زندگی میں نہیں دیکھا کہ ایف سی آرمی کے لوگ یہ باقاعدہ پولیس اور پریزائیڈنگ آفیسر آروز یہ باقاعدہ اس میں فریق ہو اور جس منپسند شخصیت کو یا منپسند جماعت کو وہ جتوانا چاہتی تھی ان کے لیے مکمل انہوں نے کام مگر یہ آپ کسی مقصوص پولنگ سٹیشن کی بات کر رہے ہیں آپ ایک حلقے کی بات کر رہے ہیں آپ ایک صوبے کی بات کر رہے ہیں آپ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں پہلے تو ایک آپ نے الزام لگایا ہے پہلے تو یہ بتائیے نہ تاکہ ہم آپ سے مزید آگے پوچھے کیا پورے پاکستان میں ایسا ہوا ایک صوبے میں ایسا ہوا مقصوص حلقے میں ایسا ہوا یا کسی پولنگ سیشن میں ایسا ہوا دیکھیں جہاں سے ہمیں رپورٹیں ملی ہیں ملک بھر میں ایسا ہوا ہے اور تمام پارٹی نے مل کر اس الیکشن کو مسترد کیا نہیں نہیں مسترد کیا وہ سب اس الیکشن کو تسلیم کر رہے ہیں وہ سب پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں وہ سب حلف اٹھا رہے ہیں اگر جس طرح کے الیکشن کی آپ نے ابھی نشان نہیں فرمائی ہے اگر اس طرح سے الیکشن ہوا ہے اس کے بعد ان جماعتوں کی کیا مجبوری ہے اگر یہ ساری جماعتیں ایسے الیکشن کو رت کر کے پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ جائیں تو یہ الیکشن تو خود ہی ڈھیر ہو جائے گا کامران بھائی آپ کی مسئبت یہ ہے نا کہ آپ بات مکمل کرنے نہیں دیتے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پیسیف ہے کیونکہ بڑا سنگین الزام آپ نے لگایا ہے مرانا میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگزیکٹلی آپ کدر کی بات جب ہے میری آپ گزارش سنیں آپ میری بات مکمل ہونے دے کراچی سے خیبر تک سب جماعتوں نے ایم کیوم نے پیپس پارٹی نے مسلم لیگ نون نے ایم ایم اے نے سب نے انتخابی نتائج کو مل کر مسترد کیا ہے پرسو میرے سامنے آل پارٹیز کانفرنس تھی پھر کانفرنس ہوئی اور اس میں سب نے مل کر مسترد کیا ہے پتہ نہیں یہ ساری چیزیں یہ ساری خبریں آپ کے سامنے سے نہیں گزرتی اور مولانا صاحب مسترد کرنے کا مطلب تو سمجھا دیجئے مطلب یا وہ نتیجے جس کے آپ جیتے ہیں یا یہ تمام جماعتیں جیتے ہیں ان کو مسترد نہیں کیا یا ان کو بھی مسترد کیا یہ تو فرمائیے چلے اتنا کہیں کہ جس پہ پی ایم ایلین جیتی ہے پی پیپلز پارٹیز جیتی ہے آپ اپنے حلقے جہاں سے آپ نے جیتے ہیں آپ اس کو بھی مسترد کر رہے ہیں میں جیتا نہیں ہوں میں ہارا ہوں میں ایم اے میں آپ کو اپنا داستان بتانا چاہتا ہوں ایم اے میں ایم اے میں 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 اس وقت مولانا قفور حیدری سے بات نہیں کر رہا سیکرٹری جنرل ایم اے میں سے بات کر رہا ہوں جہاں سے ہمارے لوگ جیتے ہیں جہاں سے ہمارے لوگ جیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی مشکلات پیدا کی گئی تھی لیکن ہمارا ووٹ اتنا تھا کہ وہ ہمیں نہیں روک سکے اچھا ان کا ووٹ کہی پہ نہیں تھا اتنا وہاں پر بھی وہاں پر بھی آپی کا ووٹ تھا جہاں سے پی ٹی آئی جیتی ہے جہاں پہ آپ جیتے ہیں وہاں پہ آپ کا ووٹ بہت زیادہ تھا جہاں سے پی ٹی آئی جیتی ہے وہاں پر بھی ووٹ آپی پہ تھا کامران صاحب کامران صاحب اگر آپ پی ٹی آئی کو فیور کرتے ہیں تو مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے مولانا فرمائیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمام ادارے یکسو ہو کر یہ جو پی ایم ایلن جیتی ہے کوئٹا میں پی ٹی آئی کا ایک ممبر جیتتا ہے تو ہمارے آرمی کے جوان ہمارے ایف سی کے جوان فیر کرتے ہیں کس خوشی میں تو مولانا یہ جہاں پہ پی ایم ایلن جیتی ہے ایترام کے ساتھ وہاں پہ پی ایم ایل جہاں سے جیتی ہے جہاں پیپلز پارٹی جیتی ہے وہاں کی کیا پوزشن ہے وہاں پہ کیا دھاندلی ہوئی ہے یا وہ صحیح ہوئے ہیں جہاں پہ ایک سو انتیس پیپلز پی ایم ایلن جیتی ہے ایک سو تیس نشست پنجاب سے وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے یا ان نشستوں پہ فیر الیکشن ہوا ہے یہ یہ آپ مجھے بتائیں کہ جو مسلم لیگ نون کا موقف آیا ہے وہ سنا ہے آپ نے سر وہ حلف لے رہے ہیں پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں اگر آپ نے نہیں سنا یا آپ یہ فرمایے یا آپ نے کمر باندھ کے ایک پارٹی کو فیور کر رہے ہیں آپ تو مولانا آپ یہ فرمایے آپ کو تو ہمارے جواب سننا چاہیے آپ یہ فرمایے کہ پی ایم ایل صاحب آپ کو ہمیں سننا چاہیے مولانا صاحب انایت فرمایے کہ الیکشن مسترد کرنے کا مطلب کیا ہے یہ ذرا سے بتا نہیں ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ٹھیک ہے سب نے کہا کہ ہم نتائج مسترد کرتے اس کا مطلب ہم کیا نکالیں مطلب یہی آپ نکالیں کہ پورے ملک میں دھاندلی ہوئی الیکشن کمیشن ناکام رہا اس کی بس نہیں چلتی تھی میں نے خود جب نتائج نہیں آ رہے تھے میں نے خود دو سیکرٹری الیکشن کمیشن سے بات کی چیف سیکرٹری سے بات کی آروں سے بات کی وہ سب بے بے بیوست نظر آ رہے تھے